اس کا عشر اشیر بھی قائم کر لو تو دو جہانیں تمہاری کامیاب ہو جائیں گی اس کا ون پرسنٹ بھی یہاں قائم ہم کر لیں تو ہمارے نصیب چمک جائیں گے جس نظام میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں یہ کفر کا ناپاک ترین پلیت نظام جو قائم کیا ہے اس کا پولٹیکل سسٹم اس کا جوڈیشل سسٹم اس کا ایکنومک سسٹم اس کا میڈیا کا نظام اس نظام میں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ دلدل میں ہم پھسے رہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ کوئی تیسرا رستہ تمہارے پاس نہیں ہے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس بات کو ہمارے پاس نہ ڈیموکرسی میں چاہیے نہ ڈیٹیٹرشپ چاہیے ہم خلافت کی بات کرتے ہیں ہم ایک اسلامی ایکنومک موڈل کی بات کرتے ہیں ہم ایک اسلامی پولٹیکل موڈل کی بات کرتے ہیں ہم ایک اسلامی جوڈیشل موڈل کی بات کرتے ہیں ایک اسلامی قدالتی نظام جو پوری دنیا میں جس نے عدل کے وہ میار قائم کیے تھے جو مسلمانوں کا عدل مشہور تھا کائنات میں یہ مقصد ہے اس پوری سیریز کو شروع کرنے آج صرف اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں دیا ہے اگلے پروگرام میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور نسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم براہ راست اگزامپلز لے کے دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ میں وہ کون سا نظام بنا تھا جس نے آنے والی صدیوں میں وہ مسلمان تہذیبیں بنائی کہ اندلوسیہ میں آٹھ سو سال پھر عباسیوں کی خلافت اور پھر مسلمان عثمانیوں کی خلافت اور پوری دنیا میں جو مسلمان آج پوری دنیا کے پولٹیکل اکنومک سسٹم جو قائم ہے جو خیر ہے ان میں جو اچھائی ہے وہ سب کی سب لی گئی ہے خلافت راشدہ سے یہ بات انشاءاللہ اب ہم آنے والے پروگراموں میں اپنے قوم ملک کے سامنے رکھیں گے کہ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں صرف جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سوائی کفر کے نظام کے اور کوئی آپشن آپ کے سامنے نہیں ہے انشاءاللہ ہم خلافت راشدہ کی طرف رجوع کریں گے اور اپنا مستقبل خلافت اللہ منحاج النبوہ کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ زید صاحب ویورز براس ٹیکس کی نئی سیریز جو ہم نے خلافت راشدہ کے حوالے سے شروع کی آج اس کی پہلے اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے زید صاحب نے ایک اوورال بیگراؤنڈ دیا کہ ہمارا اس سیریز کو شروع کرنے کا کیا مقصد ہے اس کی ایمز اور ابجیکٹرز کیا ہیں آئندہ آنے والی سیریز کا بھی زید صاحب نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ ہم اس حوالے سے مزید کیا جسکس کریں گے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا انٹل نیکس ٹائم تو ٹیک گوڈ کیر افیورسیلف اللہ حافظ